موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اتاپردیش کی علیگر کے مدرسے چاچا نہروں میں جلد ہی ہندو بچوں کے لیے مندیر کی تعمیر کی جائے گی اس بات کا اعلان مدرسے کی بانی اور سابق نایاب صدر جمہوریہ ہند محمد حامد انساری کی اہلیا سلمہ انساری نے علیگر آمد پر میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا بیگم سلمہ انساری کا کہنا تھا کہ مدرسے میں مسلسل ہندو بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ایسے میں انہیں مندیر جانے کے لیے مدرسے سے نکل کر باہر جانا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ مدرسے کے کافی مخالفین ہیں اور کئی مرتبہ حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں ایسے میں بچوں کے تحفظ کے پیش نظر ہم نے مدرسہ چاچا نہروں میں مسلم بچوں کے لیے مسجد اور ہندو بچوں کے لیے مندیر کی تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا ہے سلمہ انساری نے کہا کہ جب ایک ہی چھت کے نیچے مندیر اور مسجد کی تعمیر ہوگی تو اس میں ایسا آپس ہی بھائی چارہ خائم ہوگا جو پورے ملک کے لیے ایک مثال خائم بنے گا کرناٹک میں بہران سے دو چھار کانگریز جی ڈی ایس اتحاد کے خائدین نے آج باغی ارکان اسمبلی کو بنا نے سرگرم باتچیت کی جبکہ مزید پانچ ارکان اسمبلی استفعہ خبول نہ کرنے پر اسپیکر کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے بی جے پی نے دباؤ بڑھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چیف نشتر ایج ڈی کمارہ سوامی پیر کو اعتماد کا ووٹ حاصل کریں سپریم کورٹ نے استفعہ دینے والے کانگریز اور جی ڈی ایس کے دس باغی ارکان اسمبلی کی ایسی ہی درقاستوں کی منگل کو سمات مقرر کی ہے دن بھر جاری باتچیت میں بہران کو حل کرنے کے لیے مقرر باتچیت میں کانگریز کے لیڈر اور وزید ڈی کے شیف کمار ڈیپٹی چیف نشتر جی پرمیشور را سی ایل پی لیڈر سیدھا رامیہ اور کمارہ سوامی نے حصہ لیا جس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانگریز نے اپنے ایک رکنے اسمبلی ایم ٹی بی ناغراج کو منانے میں کچھ پیش رفت کی ہے رات دیر گئے باغی رکنے اسمبلی ناغراج نے تصدیق کی کہ انہوں نے کانگریز پارٹی میں برخرار رہنے کا فیصلہ کیا ہے گوہ میں کانگریز کے دس ارکان اسمبلی کی بی جے پی میں شمولیت کے کچھ دنوں بعد چیف نشتر پرموز ساونت نے آج کابینا میں رد و بدل کیا انہوں نے حلیف گوہ فارورٹ پارٹی کے تین ارکان اور ایک آزاد لیش لیٹر کو کابینا سے خارج کر دیا مائیکل لوگو کو جنہوں نے گوہا خانون سات اسمبلی کے جپٹی اسپیکر کے اہدے سے استفادی دیا اور دس ارکان اسمبلی میں سے جنہوں نے اس ہفتے کے آوائل میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی نئی وزراء کی حیثیت سے حلب دلایا گیا گورنر گوہا سینہا نے راجبہون میں منقیدہ ایک تقریب میں نے وزراء کو اہدے رازداری کا حلب دلایا کرناٹک اور گوہا کے بعد بی جے پی نے مغریب بنگال میں ممتاب انرجی کو بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری کر لی ہے مغریب بنگال میں بی جے پی کو اختیار تک پہنچانے کی کوششوں کے درمیان بی جے پی لیڈر مکل رائے نے ایک سنسنی قیص دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی کانگریس سی پی ایم اور تیرنمول کانگریس کے ایک سو سات اراکی نے اسمبلی بی جے پی میں شامل ہونے کو تیار ہیں ممبران اسمبلی کی فیرز تیار کر لی گئی ہے اور یہ ہمارے رابطے میں ہیں رائستان کے راج سمندر جلے کے بھیم پولیس ٹیشن میں تینات ایک ہیٹ کانسٹیبل کو آج حجوم نے مار مار کر ہلاک کر دیا بلوڑا کے جہاز پور علاقے سے تعلقنے والے پینتالیس سالہ عبدالغنی کو بھیم کے برابر علاقے میں نامعلوم افراد کے ایک گروپ نے ہلاک کیا وہ ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں وہاں گئے تھے عبدالغنی پر نامعلوم افراد نے لاتھے اور سلاخوں سے حملہ کیا بعض دیہاتیوں نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی جس کے بعد انہیں مقامی ہسپٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکے عبدالغنی کے خاندان کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دے دی گئی یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب حالی عرصے میں حجومی تشدد کے کئی واقعات پیش آئے جن میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے شیعہ وقبوٹ کے چیئرمن وسیم رزوی کے اسلام کی مقدس شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر مبنی فلم بنانے پر جہاں ہر جانب مضمت ہو رہی ہے وہیں راشت علماء کانسل کے قومی صدر مولانا عامر رشادی نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے مولانا نے کہا کہ وسیم رزوی پوری طرح بدنوانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنی بدنوانی کو چھپانے اور ایک قاس طبقے کی کشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے عہدے کو برخرار رکھنے کے لیے اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں ان کو قانونی دائرے میں لائے جائے گا موب لنچنگ کے برتے واقعات بی جے پی حکومتوں کے لیے جہاں بدنامی کا باز بن رہے ہیں وہیں ان پر ایک مخصوص فرقے کے شدر پسندوں کو اس غیر قانونی اور انسانیت سوز کاروایاں کرنے کی کھلی چھوٹ دینے کا الزام بھی لگ رہا ہے ہریانہ گجرات اور جھاڑکن جیسی بی جے پی کی زیر اختیار ریاستوں میں یہ ایک مرس کی شکل اختیار کرنے کے بعد اب اتر پردیش تک پہنچ چکی ہے جہاں روز ہی کسی نہ کسی حصے میں حجومی تشدد کو انجام دیا جا رہا ہے ان بڑھتے واقعات کے سبب ہر جگہ مضمت میں گھری اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اب اس پر کنٹرول لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور بہت جلد معاب لنچنگ کے خلاف ایک سخت خانون بنانے جا رہی ہے اس تعلق سے بازابتہ اعلان وزیر خانون بریجش پاٹک نے کیا اوزر بی ایس پی سپریمو مایواتی نے حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تہام انہوں نے اس کے لیے قومی سطح پر خانون سازی کی مانگ کی ہے ہندوستان کا بشمل دنیا کے کئی علاقوں میں سولہ جولائی اور سترہ جولائی کی شب جزوی چانگرہن ہوگا ڈائریکٹر نہرو پلائٹینوریم ممبئی ارون پرانچائی کے مطابق یہ جزوی چانگرہن دوزار انیس کا آخری چانگرہن ہوگا جو سولہ اور سترہ جولائی کی درمیانی شب ہندوستان میں دکھائی دے گا رات بارہ بچ کر بارہ منٹ سے چانگرہن کا آغاز ہوگا اور الہت صبح چار بچ کر ونتیس منٹ بجے قتم ہوگا رات دیڑھ بجے یہ جزوی چانگرہن میں تبدیل ہوگا اور اس کا عظیم ترین گرہن رات تین بجے شروع ہو کر الہت صبح ساڑھے چار بجے سے ختم ہوگا یہ گرہن پانچ بچ کر پچاس منٹ تک چھایا رہے گا اس کو ارونہ چل پردش کے شمالی مشرقی حصے کو چھوڑ کر ہندوستان کے تمام علاقوں میں دکھائی دے گا لوگ سبا کے اسپیکر اوم بلہ نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کامپلیکس میں دو روزہ صفائی محیم کا آغاز کیا بلہ نے ارکان پارلیمنٹ سے صفائی محیم سوچتہ ابھیان کے اس احید کو پارلیمنٹ سے ہر گاؤں تک لے جانے کی اپیل کی وزیر دفاع راجنا سنگھ، صحت اور خاندانی بہبود، سائنس و ٹیکنالوجی اور عرضیاتی سائنس کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردن، پارلیمنٹ امور، کوئلہ اور کانکن کے وزیر پرحلات، جوشی اور کئی دیگر مرکزی بزراء، وزراء مملکت، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر اہم مہمان اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر موجودی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے اوم بلہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی امارت کے احاتے میں منقیدہ صفائی محیم کا آغاز بابا اے قوم مہاتمہ گاندی کے دیکھے گئے صاف ستر خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کا مقصد صفائی کے بیغام کو گھر گھر تک پہنچانا ہے ریاست مغرب بنگال کی چیف نشتر ممتہ بنرجی پر مسلمانوں کی خوش آمد کے بی جے پی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کی پارلیمنٹ نسرت جہان نے کہا کہ ممتہ دیدی تمام مذاہب میں مساوات لانے کی کوشش کر رہی ہے مغرب بنگال کی اپوزیشن جماعتوں نے ممتہ بنرجی کو ممتہ بیگم یا ممتہ خاتون کہہ رہی ہے جبکہ ممتہ بنرجی تمام مذاہب کے لیے مساوات کے لیے کوشش آئیں ٹی وی انٹرویو پرگرام آپ کی عدالت میں حصہ لیتے ہوئے نسرت جہان نے کہا کہ ممتہ بنرجی پر تنقید کرنے والے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ مندیر بھی جاتی ہے اور ہر دن ہندو طریقے کے مطابق پوجا کرتی ہے اس سوال پر کے بریلی سے تعلق اکنے والے ایک عالم نے کہا ہے کہ جب سے نسرت جہان نے جین مذہبی کے شخص سے شادی کرتے ہوئے ہندو کی شادی کے بعد کی چوڑیاں پہن رہی ہے اور مانگ میں سندور بھر رہی ہے تب سے وہ مسلمان باقی نہیں رہی ہے اس پر ترنمول کانگریز کی رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ کسی کو بھی میرا مذہب اور ایمان چھننے کا حق حاصل نہیں ہے اگر میرا راست اللہ سے تعلق نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ دوسروں کا بھی اللہ سے راست تعلق نہیں ہے نسرت جہان نے کہا کہ مذہب اقیدہ وہ ایمان کا معاملہ ہے اور میرا ایمان پختہ ہے وادی کشمیر میں علایت کی پسندوں کی جانیف سے ہرطال کی اپیل پر ہفتے کو عام زندگی مفلوج ہو گئی علایت کی پسندوں کی مشتری کا مضامت قیادت کی طرف سے یوم شہدہ کشمیر کی مناسبت سے دی گئی ہرطال اور مزار شہدہ نقشبندی صاحب چلو کی اپیل کی وجہ سے ہفتے کو وادی کشمیر کے اطراف و اقناف میں معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی حکام نے شہر قاس کے بعض حساس علاقوں میں ممکنہ اتجازوں کے روک تھام کے لئے پابندیاں آئیت کی تھی بالی وڈ اداکار ریٹک روشن کی فلم سوپر ٹھٹی باکس آفیس پر تابر توڑ بزنس کر رہی ہے اپنی فلم کے علاوہ ریٹک ان دنوں جس چیز کے لئے چرچے میں ہیں وہ ہے ان کا خاندانی تنازع انڈیا ٹودے کے ساتھ خاص بات کرتے ہوئے ریٹک نے بتایا کہ ان کے خاندار میں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ پوری طرح سے ان کا ذاتی معاملہ ہے ریٹک نے کہا کہ میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں اور میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں بولنا چاہوں گا سعودی عرب نے فریض حج کو مکمل طور پر کامیاب بنانے اور کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ہنگامی منصوبہ تیار کر لیا ہے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائیب نے منصوبے کی منظوری دے دی ہے مقامی میڈیا کے مطابق حج کے دوران میں امن و سلامتی اور سکون و اتمنان قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے تمام انتظامات کر لیا گئے حجاج کو ممکنہ مسائل سے بچانے کے لئے تمام توانیائیاں بروائکار لائی جائیں گی ہنگامی منصوبے کے نفاظ میں تین تیس سرکاری ادارے حصہ لیں گے ضرورت پڑھنے پر کسی بھی ادارے کو شامل کیا جا سکتا ہے رضاکاروں کی خدمت بھی حاصل کی جائے گی نیوزیلائن کے شہر کریس چرچ میں مساجد پر حملے کے بعد ملک کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مقصد کے طور پر شروع کی گئی مہیمے ڈھجنوں افراد نے اپنی آتشی اسلاحوں کو واپس کر دیا نیوزیلائن میں عوام کی طرف سے آتشی اسلاح حکومت کو جمع کرانے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کو کامیاب خرار دیا جا رہا ہے کریس چرچ کی مساجد پر حملوں کے بعد گن کلچر کے خاتمے کے لئے منصوبہ بنایا گیا ہے کریس چرچ کی پولیس نے آج بتایا کہ پہلے مرحلے میں 175 افراد نے 224 ممنوع آتشی اسلاح جات پولیس میں جمع کرائے نیوزیلائن کی حکومت اس رضاکارانہ واپسی پر اسلاح کے مالکان کو رقوم بھی دے رہی ہے وزیر سیاحت و آفکاری تلنگانہ سری نواز گوڑ نے یہ کہا ہے کہ ریاست کو بہت جلد سیاحتی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا کالش ورم پروجیک کو ایک خوبصورت سیاحتی مرکز میں بدلنے کے لئے حکمت املی تیار کی جاری ہے انہوں نے آج حیدر آباد میں ایک اجلاس طلب کے اور بتایا کہ چیف نشٹر کے چندر شکر راؤ کی خصوصی ہدایت پر سیاحت کو فروغ دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاستی وزیر نے کہا کہ کالش ورم جیسے بڑے پروجیک کی تکمیل چیف نشٹر کا ایک بڑا کارنام ہے اور اب پروجیک کو سیاحتی مرکز کی شکل دی جائے گی اور کالش ورم میں پائے جانے والے مندیروں کے لئے خصوصی پیکج کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا تاکہ منادیر کے درشن کرنے والے شہریوں کو سیاحت کا بھی لطف حاصل ہو سابق مرکزی وزیر بندارو دتاتریا نے آج یہ سنسنی قائز ریمارکس کیا اور کہا کہ حکمرہ پارٹی ٹی آر ایس اور کانگریس کے کئی ارکان پارلیمنٹ آنے والے دنوں میں بی جے پی میں شامل ہوں گے تاہم بی جے پی کے سینئر لیڈر نے ان ارکان پارلیمنٹ کے ناموں کا انکشاف نہیں کیا ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے دتاتریا نے احساس ظاہر کیا کہ ریاست تلنگانہ میں ٹی آر ایس کا زوال شروع ہو چکا ہے اس کے خائدین کے قویتہ اور بی وینود کمار کی شکست کے بعد ٹی آر ایس کا مستقبل ختم ہونے کو ہے کیسی آر کے تحت کام کرنے والے تمام محکومے میں رشوت کا بازار گرم ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹی آر ایس راجعہ سبا رکو انڈیسر نواز کے بی جے پی میں شامل ہونے کا امکان ہے بندارو دتاتریا نے مزید کہا کہ کیسی آر حکومت کی الٹی گھنٹی شروع ہو چکی ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج کہا کہ بی جے پی ذریعہ قیادت انڈی اے حکومت قواتین اور بچوں پر ہونے والے مظالم اور حملوں کا پتہ چلانے کے لیے سخترین خانین لائے گی حکومت کی جانب سے ریاستوں میں ان قوانین پر سختی سے عمل آوری کے لیے متعلقہ حکومتوں کو ہدایت دی جائے گی خواتین اور بچوں پر حملوں کے معاملے میں بی جے پی حکومت سخترین خانین لائے گی لوگ سوالکے سکندر آباد کے رکنے پارلیمنٹ کیشن ریڈی نے اپنے حلقے کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے کہا کہ مرکز دہشتگردی کے تعلق سے سخت اخدامات کرے گی کمیشنر پولیس حیدر آباد نے شہر میں آٹھ انسپیکٹران پولیس کے تبادلے عمل میں لاتے ہوئے آج رات احکامات جاری کر دیا ہیں پرانے شہر کے علاقے کالا پتھر پولیس سے وابستہ انسپیکٹر کنکیہ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے گوشتہ چند روز سے کالا پتھر امبر پیٹ اور پنجا گھٹا پولیس ٹیشن حدود میں پائی جانے والی بیچینی کے سبب ان مقامات پر عہدے داروں کے تبادلے عمل میں لائے جانے کی اطلاعات پائی جاتی ہے پنجا گھٹے میں مہن کمار کا تبادلہ کرتے ہوئے کرونا کر ریڈی کو ذمہ داری دی گئی ہے اس طرح مہن کمار کو پنجا گھٹے سے امبر پیٹ اس طرح چند ران گھٹے سے انسپیکٹر کوٹیشور راو کو ہٹا کر ادھرا بھاسکر کو مقرر کیا گیا ایس سودرشن کو کالا پتھر کی ذمہ داری دی گئی ہے ایڈیشنال انسپیکٹر حسینی علم کی حیثیت سے کیس نماز کا تقرر کیا گیا جبکہ کالا پتھر انسپیکٹر کو اسپیشل برانچ اور چند ران گھٹا انسپیکٹر کو آئی ٹی سل تبادلہ کیا گیا ہے مسلمان جو معاشی و تعلیمی میدان میں کافی پسمندہ ہے ان کو موضوع انتقابات بناتے ہوئے تقریبا ہر سیاسی پارٹی ان کی فلاہ و بہبود کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں الیکشن کے وقت تو وورڈ بینک کے طور پر استعمال کر لیتی ہے اور پھر الیکشن کے بعد وہ اپنی اصلیت پر آ جاتی ہے دیگر سیاسی پارٹیوں کے طرح ٹی آر ایس بھی خود سیکلر پارٹی ظاہر کرتی رہی جس پر مسلمان بھروسہ کرتے ہوئے انہیں جھولی بھر بھر کر ووٹ دیا اور ٹی آر ایس کو اسملی انتقابات میں کامیاں بھی دلائی مگر برسر اختیدار آنے کے بعد ٹی آر ایس بھی مخالف مسلم طاقتوں کے اشارے پر کام کر رہی ہے ابھی حال ہی میں شہر کے قلب میں یقانہ مسجد امبر پیٹ کو سڑک توسی کے نام پر شہید کر دیا گیا جس کے خلاف مسلمانوں کے مسلسل احتجاج کے باوجود حکومت کے کانوں پر جون نہیں رینگ رہی ہے ابھی اس علمناک حادثے کے صدمے سے مسلمان باہر بھی نہیں نکلے کہ ٹی آر ایس حکومت کے ایک اور محکومے نے بھدرہ چلم کی ایک ساٹھ سالہ قدیم مسجد کو دن دہارے شہید کر دیا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فارسٹ آفیسروں نے نماز فجر کے دوران مسلیوں کو اندر مخفل کر کے بیرونی حصے کو مکمل طور پر منہدیم کر دیا واضح ہے کہ عادل آباد میں ارازی کے ایک تنازع کے بعد ایک خاتون آفیسر پر حملہ کیا گیا تھا جس کے خلاف قومی میڈیا میں کافی کوریج دی گئی مگر اس کے باوجود اسی خاتون آفیسر کے خلاف اسی ایسٹی ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیس درچ کیا گیا اس پس منظر میں مقامی مسلمانوں کا احساس ہے کہ کاش اگر مسلمانوں کے حق میں بھی اسی ایسٹی ایکٹ کی ذرہ کوئی ایکٹ ہوتا تو یہ فارسٹ آفیسر ایسی ہماقت اور مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے کی جرد نہیں کرتا اس سلسلے میں مقامی ٹی آر ایس پارٹی صدر محمد اقبال نے سیاست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے دور میں اس طرح سے مساجد کو منظم کرنے سے مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے ایسے واقعات کے خلاف فوری کاروائی کی جائے ورنہ مستقبل میں ٹی آر ایس کو شدید نقصان ہوگا